ہیلو اسلام علیکم امید ہے سب خیلیت سے ہوں گے اور اپنا خیار رکھ رہے ہوں گے جلی سے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس تمام بلیکنی نیوز ایلرٹس انالیسز پہنچتے رہیں سو جناب پاکستان کریٹ کے لیے ایک اور بڑا اہم دن ہے آج اور پاکستان کریٹ بورڈ کے سی او وسیم خان نے آج پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ جو نیوزیلینڈ اور پاکستان کے دمیان سیریز کے حوالے سے جو کچھ جمعے کو ہوا اور اس کے بعد پھر اب کیا صورتحال ہے پاکستان کا آئندہ سٹانس کیا ہوگا میری اطلاع کے مطابق انگلینڈ ٹرگر بورڈ کو بھی پاکستان کے دورے کے حوالے سے شاید آج راج تحسنا اناؤنس کرنا ہے جو کہ اٹھالیس گھنٹوں نے وقت دیا تھا اور اٹھالیس گھنٹیں آج ہی پورے ہو جائیں گے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو پریس کانفرنس میں تھی وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں پاکستان کے ریبورڈ نے دو پولیسی سٹیٹمنٹ دے دی ایک طرح سے ایک تو وہ یوئی میں نہیں کھیلیں گے نیوٹر وینیو پر جس کو کھیلنا ہے وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں کھیلیں گے ایک تو یہ موقع وظیم فان صاحب کا دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوزیلینڈ کے ساتھ جو ہمارا ورلڈ کی ٹویلٹی کا میچ ہے وہ ہم کھیلیں گے یعنی کہ بائی کارڈ وغیرہ کوئی سین نہیں ہے جیسے کہ لوگ جا رہے ہیں یا لوگ کہنے کے ایسا ہو جانا چاہیے میرے خیال میں بھی شاید بائی کارڈ اتنا آسان آپشن نہیں ہے کیونکہ ورلڈ کپ ہے ورلڈ کپ میں کوئی ٹیم بھی آج دیکھیں بہت درستے سے بائی کارڈ ہوا نہیں پہلی ہمارے لئے حالات اچھے نہیں ہیں تو ہم شاید ایک مزید کنفرنٹیشن کی طرف سے بڑھ جائیں گے پی سی بی کے سیوں نے بتا دیا کہ نیوزیلینڈ نے کس طرح یک طرفہ فیصلہ کیا اور کس طرح پی سی بی اس سے ڈسپوائنٹ ہے اور پھر یہ بھی کہ پاکستان کروڈ بورڈ چاہتا تھا کہ سیریز وہ آگے ہوتی رہے اور سال سال پسیم خان صاحب نے یہ بھی فرما دیا کہ نیوزیلینڈ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہت اچھے تھے بہت کلیرلی وہ بڑا نراض دکھائی دے رہے تھے اور پتہ نہیں اب آگے کیا ہونے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بائیک آٹ کے آپشن کے اوپر سوال ضرور ہوا کہ کیا ہم نیوزیلینڈ اور پاکستان کا میچ نہ کھیلیں اور ہمیں کیا اس میچ کو فور فیڈ کر دینا چاہیے ایسی کو بات بھی لوگوں نے پوچھی لیکن ان کی جوابات سے ایسا نہیں لگا پاکستان کروڈ کے بعد آپشن کیا ہے اس کے مطالعے ان سے پوچھا کیا تو بگلہ نے سیلنکا سے جناب بات کرنے کی کوشش کی گئی اور کوشش کی گئی کہ شاید کوئی جو ہے وہ اس حوالے سے سیریز کا نکار جو ہے وہ ہو سکے ورڈ کر سے پہلے جو کہ پاکستان کو میچس نہیں مر رہے ہیں جو سب سے پڑا پرابلم ہے کہ پاکستان کو میچس نہیں مر رہے ہیں ورڈ کر سے پہلے اور اگر یہ میچس نہیں ملے تو ہماری ٹیم کی تیاری کیس طرح کی ہوگی اس کا دادہ آپ لگا سکتے ہیں مستقل قریب میں تو کوئی انٹرنیشنل سیریز پاکستان میں دکھائی نہیں رہی چاہے وہ نیوزیڈنڈ ہو اگلینڈ اور پھر آسٹیلیا بھی مشکل میں یہ پی ایسے سیمن ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے جہاں پہ فرنچائز کو کھلنا ہوتا ہے تو شاید پاکستان وہاں پر گر ملکی پلیئر جو پاکستان کے بہت سالے دوست پلیئر ہیں جو آلریڈی ٹویٹس کر رہے ہیں شاید وہ پاکستان آ جائیں گے بھر یہ بھی کہنا کبلہ سبقت ہوگا دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے نیوزیڈنڈ کے بعد آپ کو بتائیں انگلینڈ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے انگلینڈ نے ڈیسیڈن 48 گھنٹوں کا تھا جو 48 گھنٹوں کا وقت شاید آج کسی ٹیم پورا ہو گیا ہوگا اب ان کو شاید ڈیسیڈن آناؤنس کرنا ہے اور دیکھئے کہ اب کیا جو ہے وہ ڈیسیڈن ہوتا ہے لیکن جو انگلینڈ سے مجھے خبریں میرے نہیں ہیں وہ کوئی اتنی حضار نہیں ہے بات میں خیلی بھی دعا کروں گا اللہ کرے کہ بریکل ہو جائے اور ہم کوئی اچھی خبر لے کے آپ کے سامنے آئے تو ویٹ کیجئے گا انگلینڈ جیسے ہی جو ہے وہ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرتا ہے کوئی ان کی پریس لیز آتی ہے تو میں تب تک کوئی اس حوالے سے خبر نہیں دینا چاہوں گا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہمارے ملک کا دعائیں ہمارے ملک کے ساتھ ہیں انڈکیشن اچھی نہیں ہیں بات پاکستان کی ریوارڈ اور حکومت پوری کوشش کر رہے ہیں لیٹسی کی آخری لمحے پہ کوئی میریکل ہو جائے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو سسکرائب کریں جیسی خبر آتی ہے میں ضرور آپ کو بتاؤں گا تینکیو